اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوگے ناظرین کچھ لیٹس انفرمیشن تھی اور کوئیسنز بھی ہیں اس حوالے سے آج آپ سے جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی اور آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ اگاہ بھی کیا جائے گا تو سب سے پہلے تو جو ہے ہم ایک مختصر سی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے اللہ پاک آپ کو آپ کی فیملیز کو اور آپ کے گرد و نواز سب کو جو ہے اپنی حفاظت میں رکھیں اور آپ بھی اپنی خوب جو ہے حفاظت کیا کریں جو پوری دنیا میں حالات اس ٹائم چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس وباس ہیں ہم سب کو جلد از جلد خیر و آفیر سے نکالے اور ہم سب کو انشاءاللہ محفوظ رکھیں آمین اللہم آمین تو ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9th 11th 12th بہت سے questions ہیں سب سے پہلے ہم question یہ ہے کہ اس کے exam جو ہے online ہوں گے یا مطلب as it is easy جیسے پہلے چل رہا تھا تو اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ expected dates جو ہے سب سے پہلے پھر وہ بھی discuss کریں گے ہم expected dates کے بعد جو ہے ہم پھر obviously اس کے marking کے criteria سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے کہ کچھ proposals جو ہے وہ notifications جو ہے وہ چل رہی ہیں process ہے discussions میں ہیں کہ marking کے حوالے سے بھی کچھ changing آ رہی ہیں اور چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ different طریقوں سے دیکھا جا رہا ہے چونکہ حالات ایسے بن گئے ہیں تو اس وجہ سے اور ایک question یہ بھی ہے ناظرین یہاں پہ کہ upgrading بہت سے لوگ جو ہے وہ calls اور emails ہوگا رہا میں نے مطلب اس پہ آئی ہیں ویٹسیپ پہ بھی messages بھی آ رہے ہیں مجھے کہ ہمیں یہ اگاہ کیا جائے کہ upgrade جو ہے وہ کن کے لیے ہے upgrading system جو ہے سب سے پہلے میں آپ کا بتا دوں وہ A level O level اور AS level کے جو students ہیں upgrading کے جو جتنی بھی information ہے وہ ان کے regarding ہے پنجاب کے جو boards ہیں lahore board گجران والا board سائی والا board ملتان board فیصلہ باد board سرگودہ board ڈی جی خان کسی بھی board میں upgrading والا معاملہ ابھی تک till to date کوئی بھی decision نہیں ہوا اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے بھی ایک بار ہوا تھا 71 میں جی definitely ہوا تھا اور اس کے backdraws بہت زیادہ جو ہے وہ after effects چلتے رہتے تو اس لیے جو ہے ابھی تک sorry ابھی تک جو ہے وہ کسی بھی طرح کوئی بھی information نہیں ہے اگر ہوئی تو وہ time lane انشاءاللہ میں آپ سے ضرور share کروں گا لیکن اس کے chances جو ہے وہ point five percent بھی نہیں لگ رہے تو لہٰذا آپ اپنی preparation اچھی طرح رکھیں اور بہت expected ہے کہ جون کے first week میں جو ہے وہ 9th کے باقی دیگر exam ہوں گے کیونکہ 9th کے دو exam ہو چکے ہیں دو paper ہو چکے تھے تو اس وجہ سے باقی جو exam ہوں وہ اپنی routine life میں ہوگے اچھا اور جو second year کے exam کی expected dates ہیں وہ جون کے third week میں جو ہے وہ expected ہے اور اس پہ جو ہے وہ proposals بھی بن کے گئی ہیں پی بی سی کے اس میں meeting میں تو آپ جو ہے اسی حساب سے اپنی preparation کرتے رہیں اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ امتحانہ جو ہے جیسی education online شروع کر دی ہے سسٹم lecture سسٹم شروع ہو رہا ہے کافی زیادہ colleges نے جو ہے وہ شروع کر دی اپنے online teaching کر رہے ہیں تو کیا ہمارا بھی جو ہے وہ exam بھی online ہوں گے تو کتہ ہی ایسا نہیں ہے میں تمام students کو جو ہے کہا کرنا چاہتا ہوں کہ online صرف lectures ہو رہے ہیں different universities اور different schools وغیرہ کے لیکن اس میں کوئی بھی ایسا execution نہیں ہے لوگ جو ہے وہ misinformation کافی زیادہ وہ they are trying to spread around the students کچھ channels پہ بھی جو ہے وہ میں نے دیکھا لوگوں نے reference دیا کہ ہمارا decision ہو گیا ہے کچھ اخبار کی cuttings بھیج رہے ہیں کچھ news کے snap shots لیے ہوئے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سارے معاملے جتنے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب افوائیں ابھی تک کوئی کوئی decision نہیں ہوا تو آپ پھر میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ online امتحان کسی بھی طرح سے کوئی نہیں ہو رہا یا make sure کر لیں اور باقی آپ کو کوئی بھی question ہو تو جیسے پہلے بھی میں شیئر کیا تھا یہ what's up number ہے آپ kindly چینل کو زیاد سے زیادہ آپ subscribe کریں like کریں اور اگر کوئی چیز کی نہ سمجھ آئے کوئی question ہو آپ کا تو آپ کومنٹس میں جا بھی پوچھ سکتے ہیں اور ویڈس ایپ کے نمبر پہ مجھے message کر دیا کہ میں انشاءاللہ will try my level best to answer you as soon as possible اور دیگر اس میں میں دوسری ویڈیو بناؤں گا ناظرین اس میں کچھ notification ہیں marking کے حوالے سے وہ آپ سے share کروں گا مطلب marking کا کیا scenario چل رہا ہے اور کس طرح کی proposals ہیں advantages disadvantages اور کیونکہ اتنے short time میں جب آپ obviously paper دیں گے june میں تو 13 دن کے اندر exams exams ہوں گے آپ کے 9 کے جو remaining practicals ہیں اور یہ سارا schedule اس طرح دیزائن کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے آپ اپنے معاملوں کو بہتر طریقے سے run کریں رائٹ لیفت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی study کو فوکس کریں کوئی بھی question ہو تو ضرور پوچھا کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا نیکس ویڈیو تک اجازت دیں جزاکل اللہ شبہ خیر اللہ حافظ